موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آلیاز کیچن اور ویلوگز میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی میرے پیارے ویورز آپ سب کیسے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج آپ کے ساتھ جو میں اپنی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بھی بہت لوگوں کی فرمائش تھی کہ چکن کے کوفتے بنائیں کیسے بنتے ہیں یہاں میں نے ہاف کیجی جو ہے وہ چکن کا کیمہ لے لیا ہے اور اب اس کے اندر جو مسالے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں یہاں پہ میں نے دو بڑے سائز کے پیاز لے لیے تھے پانچ سبز مرچے ان کو میں نے چاپر میں اس طرح کا چاپ کر لیا ہے تو یہ کوفتے کے اندر بہت ہی مزے کا لگتا ہے میری ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی اب اس کے اندر میں سپائسیز شامل کر دیتی ہوں یہاں پہ تین ٹی سپون جو ہے وہ میں دھنیا پاورڈر شامل کر دوں گی جی تین ٹی سپون میں نے دھنیا پاورڈر شامل کر دیا ہے ٹو ٹی سپون میں سالڈ کا شامل کر دوں گی اور گرم مسالہ ون ٹی سپون اور ثابت زیرہ جو ہے وہ ون اینہ ہاف ٹی سپون میں نے شامل کیا ہے یہ درفل مرچیں جو ہیں یہ تین ٹی سپون میں شامل کروں گی اس میں ریڈ چیلی پاورڈر نہیں جاتا اس میں گرین چیلی اور یہ جاتا ہے یہ بہت ہی مزے کے جو ہیں وہ کوفتے بننے والے ہیں اور اب اس کے اندر ون ٹیبل سپون جو ہے وہ میں بیسن کا شامل کر دوں گی جی ون ٹیبل سپون میں نے بیسن کا شامل کر دیا اور یہ دیکھیں آلیاز کچن کے گارڈن کا فرش دھنیاں اب یہ دھنیاں جو ہے وہ کاٹ کے دھو کے وہ اس کے اندر شامل کر دوں گی یہ فرش دھنیاں بھی میں نے شامل کیا اب اس کو بہت اچھے سے مکس کرتی ہوں اور اس کے کوفتے بنا لیتی ہوں یہاں پہ دیکھیں میرے کتنے اچھے کوفتے فرائی ہو گئی ہیں ان کو میں نے بہت لمبا ٹائم فرائی نہیں کیا کیونکہ اب ان کو میں نے مسالے کے اندر بھی بھوننا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھے جو ہیں وہ میرے کوفتے فرائی ہو گئے ہیں تو جی اب ان کا مسالہ بناتے ہیں اب میرا کوفتوں کا مسالہ ریڈی ہو رہا ہے یہاں پہ میں نے دو بڑے سائز کے پیاز لے لیے ہیں ان کو میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے کیونکہ اس کو میں گرائنڈ کروں گی تو یہ بس تھوڑے سے براؤن اور ہوتے ہیں تو میں اس کو گرائنڈر میں ڈال کے گرائنڈ کر لوں گی یہاں پہ میں نے ٹماتر لے لیے ہیں کچھ سبز میرچیں لے لیے ہیں اور فریش میرا گھر کا دھنیا ہے تو یہ جو ہے میرچیں اور ٹماتر بھی میں گرائنڈر میں ڈالوں گی تو اس کا پیسٹ بہت اچھا بنتا ہے جی پیاز میں نے نکال کے گرائنڈ کر لیے ہیں اب اس کے اندر ادرک لسن کا پیسٹ میں نے شامل کیا ہے جب یہ لائٹ براؤن ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر میں ٹماتر اور پیاز کا پیسٹ شامل کر دوں گی جی یہاں پہ میں نے گرائنڈ کیا ہوا مسالہ شامل کر دیا ہے اب اس کے اندر سپائسیز شامل کروں گی ون ٹی سپون میں نے سالڈ کا ڈالنا ہے کیونکہ کوکتوں کے اندر بھی مسالہ شامل کر چکی ہوں اور ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹی سپون ہلڈی اور ون ٹی سپون جو ہے دھنیا پاوڈر آل ریڈی میں سارے سپائسیز کوکتوں کے اندر بھی شامل کر چکی ہے تو دیکھیں مسالہ میرا بہت مزے کا بنا ہے اور میں کوکتے جو بناتی ہوں میری فیملی میں سب بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بہت مزے کی ہوتے ہیں آپ لوگ بھی میری رسٹی پیس کو ضرور چاہی کیا کریں اور مجھے فیڈ بیک کیا کریں جی یہاں پہ جو ہے کوفتے میں نے شامل کر دیا جی یہاں پہ ماشاءاللہ کوفتے میرے بہت اچھے سے بھون گئے ہیں اب اس کے اندر ٹو ٹی بل سپون میں یوگرٹ کی شامل کر دوں گی یہ گھر کا یوگرٹ ہے کافی ٹھیک ہے تو اس سے ٹیس بہت اچھا آتا ہے اب اس کو میں نے تقریباً دو تین منٹ بھوننے کے بعد اس کو تھوڑا سا پانی لگا کے اور اس کے اوپر ڈھکن رکھ دینا ہے تاکہ یہ تھوڑے سے گل بھی جائیں اور مسالہ بھی ان کے اندر جو ہے وہ رچ بس جائے جی ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہے میرے کفتے رجی ہو گئے ہیں آپ نے اس کو بلکل ڈائلنگ کرنا تھوڑا سا گریوی رکھنی ہے اور یہ بہت مزے کی ہیں میں نے سبز دھنیاں میں تھی اور سبز میرے چامل کر دیئے تو آپ نے میری ریسیپی کو ٹرائے کرنا ہے اور آپ نے مجھے فیڈ بیک دینا ہے موسیقی